بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بھائی آپ لوگ رٹنا نہیں ہے سمجھنا ہے سن ٹیکس بک بورٹ فرسٹیئر کیمسٹری نیو بک چپٹر نمبر تھری کا پارٹ نائن ہم کرنے جا رہے ہیں اور مولیکلور اوربیٹل تھیوری ایم او ٹی اس کا پارٹ تھری ہم کرنے جا رہے ہیں کوپی پینسل لے لیجے لیکچر کو نوٹ کرنا ہے اور مسکراتے رہنا ہے بانڈ آرڈر اب ذرا اس کو بھی آپ سمجھ دیجئے کچھ ایگزیمپل میں نے پچھلی ویڈیو میں دی تھی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے کچھ ایگزیمپل میں نے پچھلی ویڈیو میں دی تھی سیلف ایسیسمنٹ بھی پورا نہیں ہوا تھا میرے خیال میں اس میں نائٹروجن والی جو میں نے مثال دی تھی یہ والی یہ بھی اس میں ابھی انرجی ڈائیگرام یہ رہتا ہے تو دو ٹاپک ابھی ہم اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے انرجی ڈائیگرام ٹھیک ہے اور بانڈ آرڈر ٹھیک ہے تو یہ دو ٹاپک جو ہے نا یہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو کے اندر یہ آپ کی بک ہے ٹھیک ہے اور پیج نمبر آپ کھول لیجیے یہاں پر ہمارے پاس بانڈ آرڈر یہیں سے دیکھ لیتے ہیں بلکہ ہائیڈوجن مولیکیول کے اندر بھی بانڈ آرڈر دیکھتے ہیں پہلے بانڈ آرڈر یہ ہوتا کیا ہے اور یہ فائنڈ آؤٹ کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھ لیں ذرا جلدی سے بہت ہی آسان ہے بانڈ آرڈر بانڈ آرڈر بہت آسان ہے نمبر آف شیرڈ پیر آف ایلیکٹرون نمبر آف شیرڈ پیر آف ایلیکٹرون اور آسان کروں اس کو ہم کہتے ہیں سنگل کوویلنٹ بانڈ سنگل ڈبل 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 کوویلنٹ بانڈ یاد ہے تین مثالیں دیکھے سمجھاتا ہوں جس طرح یہ ہائیڈوجن گیس کا مولیکیول ہے ٹھیک ہے تو اس ہائیڈوجن گیس کے مولیکیول میں دونوں ہائیڈوجن کے ایٹم جو ہیں اس سنگل لائن سے ہم رپریزنٹ کرتے ہیں سنگل کوویلنٹ بانڈ ان کے درمیان بنا ہوا ہے اوکسیجن گیس کا مولیکیول اس کے اندر ڈبل کوویلنٹ بانڈ بنا ہوا ہے یہ اور نیٹروجن گیس کا مولیکیول اس میں ٹرپل کوویلنٹ بانڈ بانڈ تھری لائنز سے ہم رپریزنٹ کرتے ہیں ان کی ڈرائنگ بنا کے دکھا دوں اس کی دیکھیں ہائیڈوجن گیس کی بہت سمپل سی ڈرائنگ ہے اوکٹیٹ رول کے مطابق یہ رہی سنگل کوویلنٹ بانڈ ایک الیکٹرون اس ہائیڈوجن ایٹم کا ہے اور دوسرا الیکٹرون اس ہائیڈوجن ایٹم کا ہے یاد نا یہ پرانی ڈرائنگ جو ہیں ہمارے پاس اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں اس کے اندر تو ہمارے پاس دو شیرڈ پیر ہیں یہ ایک شیرڈ پیر ہے یعنی کہ سنگل کوویلنٹ بانڈ یہ دو شیرڈ پیر ہیں یعنی کہ ڈبل کوویلنٹ بانڈ ایک شیرڈ پیر یہ رہا اور دوسرا شیرڈ پیر یہ رہا ٹھیک ہے تو یہ رہا oxygen ایک الیکٹرون اس کی طرف سے ایک الیکٹرون اس oxygen atom کی طرف سے یہ ایک shared بن گیا ایک shared pair of electron بن گیا دوسرا shared pair بين اس oxygen کی طرف سے دوسرا electron اس oxygen کے atom کی طرف سے یہ ہمارے پاس بن گیا کیا ڈبل کوولینڈ بانڈ ٹھیک ہے دو لائن سے میں نے ریپریزنٹ کر دیا تینوں طرح سے آپ کو دونوں طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں یہاں بھی اور یہاں بھی ڈرائنگ کی مدد سے اس میں ہمارے پاس اس کے پہلے میں دو لون پیر اور بنا دوں دو آکسیجن کے یہ جو پیر ہیں لون پیر یہ وہ پیر ہیں الیکٹرون کے جو کیمیکل بانڈنگ میں جنہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا اوکٹیٹ رول کے مطابق جو کلاسیکل اورڈ ٹریویل طریقہ ہے نا وہ سکھا رہا ہوں ابھی اسی طرح یہ دیکھیں ہیں تاکہ آپ کو سنگل کوولینڈ بانڈ ڈبل کوولینڈ بانڈ ڈریپل کوولینڈ بانڈ کا یاد آ جائے فور انہی وہ کیا ہے یہی سنگل کوولینڈ بانڈ ڈبل کوولینڈ بانڈ ٹریپل کوولینڈ بانڈ کو ہی ہم یہاں پر کیا کہتے ہیں بانڈ آرڈر کہتا ہے بس یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو نمبر آف شیئرڈ pair of electron یعنی کہ آسان لفظوں میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس molecule کے اندر جو ہے وہ single covalent bond بنا ہے double covalent bond بنا ہے یا triple covalent bond بنا ہے تو کیا آپ find out کرنا چاہ رہے ہیں اسی بات کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ bond order بتاؤ یعنی کہ اگر یہ hydrogen gas کا ایک molecule ہے کوئی آپ سے پوچھتا ہے بھائی اس کے اندر bond کون سا بنا ہوا ہے chemical bond آپ کہتے ہو covalent bond ہے تو covalent bond کا وہ بولتا ہے کہ تین ٹائپ ہیں single covalent bond double triple اس میں کون سا بنا ہوا ہے آپ بولیں گے اس میں single covalent bond بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی بات کو اگر آپ سے اس طرح سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس hydrogen gas کے molecule کا bond order بتائیے تو آپ پریشان ہو جائیں گے یار پتہ نہیں کیا پوچھ لیا کچھ بھی نہیں پوچھا بھائی آپ سے وہ ایک اور طریقے سے یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ اس molecule کے اندر single covalent bond بنا ہوا ہے double بنا ہوا ہے triple بنا ہوا ہے بس یہ بتا دیجئے nitrogen کو بھی دیکھ لیں اس میں triple covalent bond ہے یہ پہلا shared pair یہ دوسرا shared pair اور یہ تیسرا shared pair یہ ساتھ ہی میں نے drawing کر کے آپ کو بتا بھی دیا یہ دونوں nitrogen gas کے molecule یہ lone pair ہے یہ ایک nitrogen gas کا item ہے یہ دوسرا nitrogen gas کا item اس کے بیچ میں جو shell ہیں ان کو میں نے نہیں بنایا بھی صرف میں نے balance shell کو لیا آپ کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی اسی کو ہم bond order کرتے ہیں اگر یہ ہمیں find out کرنا ہو مثال کے طور پر یہ جو ہمارے پاس bond order جو ہے آپ سے بولا جاتا ہے کہ find out the bond order of hydrogen gas oxygen gas find out the find out the bond order of hydrogen gas oxygen gas and nitrogen gas ان کا جو ہے bond order find out کیجئے تو bond order کا formula آپ note کر لیجئے bond order bond order کا formula آپ note کر لیجئے ٹھیک ہے تو bond order کا جو formula ہے ہمارے پاس capital N اس کے ساتھ B آئے گا minus capital N اس کے ساتھ A آئے گا یہ NB کا کیا مطلب ہے اس کو بھی ذرا آپ note کر لیں NB کا مطلب ہے electrons in bonding molecular orbital electrons in bonding molecular orbital پورا نہیں لکھرا bonding molecular orbital یاد ہے نا molecular orbital تھیوریا part 1 part 2 یقیناً آپ نے دیکھ لیا ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے bonding molecular orbital کیا ہے اس کے اندر جو electrons ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اور N A کا مطلب ہے electrons in anti bonding molecular orbital یہ سٹار بنا دیا میں نے اس کے اوپر anti bonding molecular orbital اب یہ formula بھی آگیا مثال اب hydrogen gas کیلئے لیتے ہیں اب hydrogen gas کے اندر دو atom ہیں hydrogen کے یہ کیا ہے 1s1 یہ کیا ہے 1s1 تو ایک orbital یہ رہا ایک orbital یہ رہا ٹھیک ہے تو یہ دونوں orbital جب ملیں گے آپس میں 1s1 پلس 1s1 تو اس سے کیا ہوگا دو دو molecular orbital بنیں گے پھر ان میں electron رکھیں گے ہم ٹھیک ہے کون سے وہ بنیں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے جو پکچر بنائی تھی وہ میں یہاں بھی بنا دیتا ہوں لیکن میں یہاں لکھتا ہوں ابھی 1 اس طرح کی یہاں میں بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ 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 اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس نیچے والا ہو گیا bonding molecular orbital یہ والا یہ ہو گیا anti bonding molecular orbital ایک electron avilion لے کے آیا ایک electron یہ hydrogen لے کے آیا دالوں electron bonding Bueno aural bezel کے اندر آئیں گے anti bonding molecular orbital Hawaiihmen ska ھالی رہے گاkiej اور اسی لیے hydrogen gas کا molecule جو ہے وہ ڈائیہ مینٹک ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی تفصیل سے بات بتائی تھی اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہائیڈروجن گیس کا جو مولیکیول ہے اس کے اندر بانڈنگ مولیکلر آر بیٹل کے اندر کتنے الیکٹرون ہیں دو ہیں انٹی بانڈنگ مولیکلر آر بیٹل کے اندر کتنے الیکٹرون ہیں کوئی بھی نہیں تو اس فارمولے کو آگے لے کے چلتے ہیں ان بی کی جگہ پر کیا جائے گا بانڈنگ مولیکلر آر بیٹل الیکٹرونز ان این بی کا کیا مطلب ہے الیکٹرونز ان بانڈنگ مولیکلر آر بیٹل دو ہو گئے ٹھیک ہے مائنس الیکٹرون ان انٹی بانڈنگ مولیکلر آر بیٹل کوئی بھی نہیں ہے تو یہاں پر زیرو آگیا نیچے ٹو آگیا تو یہ ٹو اپاون ٹو یہ کٹ جائے گا ٹو و اندر ٹو ٹو و اندر ٹو جواب آئے گا ون تو بانڈنگ بانڈ آرڈر جو ہے بانڈ آرڈر آف ہائیڈروجن گیس مولیکل کیا ہے ٹو ہے سوری ون ہے کیا ہے ون ہے اس کا کیا مطلب بنا کہ there is there is only one shared pair of electron in hydrogen gas یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں there is single covalent bond between two hydrogen atoms ٹھیک ہے بھئی تو یہ بانڈ آرڈر بھی میں نے آپ کو سکھا دیا اب اسی طرح oxygen کا لے لیتے ہیں oxygen کا bond آرڈ electron اس کے پاس آرڈ electron اس کے پاس one is two two is two two p x two p y two p z اس کے پاس ایک electron ایک electron ایک electron اور اس کے پاس دو آئیں گے یہ two two کی جگہ پر ایکچول الیکٹرون بنا دیتا ہوں اس طرح سے دو الیکٹرون کو represent کیا جاتا ہے تو یہ دو چار چھے اور یہ آٹھ ہو گئے اسی طرح one is two two is two two p x two p y اور two p z یہ بھی ہو گئے molecular orbital theory یہی کہتی ہے کہ valence half filled orbital نہیں half filled orbital نہیں بلکہ سارے orbital جو ہے وہ آپس میں ملیں گے تو یہ بھی orbital ہے یہ بھی ملیں گے دونوں یہ بھی دونوں ملیں گے 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 اور one is one is جو ہے وہ مل کے دو molecular orbital بنائیں گے کون کون سے ایک bonding molecular orbital اور دوسرا anti-bonding molecular verb Uhr ثق ہے bonding molecular orbital اور anti-bonding molecular m hi orbital ھیک ہو گئی بی بات اب اس کے اندر کتنے facto کہ ہمارے پاس ٹوٹل کے عاملہ نہیں آرہґاھی الاکٹرون نے ایک تعطیق 여기 سولہ الیکٹرون پچھلی ویڈیو میں میں کر کے دکھا چکا ہوں یہاں پر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں بانڈ آرڈر کی وجہ سے پہلے بانڈنگ مولیکلور آر بیٹلز کو ہم نے فل کر لیا دس الیکٹرون آگئے پھر انٹی بانڈنگ مولیکلور آر بیٹل اور فائنلی یہ آگئے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بانڈ آرڈر اگر ہمیں آکسیجن کا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو کیا کریں گے بانڈنگ مولیکلور آر بیٹل کے اندر کتنے ایکٹرون ہے دس الیکٹرون ہے مائنس nA مطلب nt بانڈنگ مولیکلور آر بیٹل کے اندر کتنے ایکٹرون ہے دو چار چھے چھے ایکٹرون ہے تو یہ دس میں سے چھے جائیں گے نیچے 2 ہے 2 1 for the 2 2 2 The 4 جواب آئے گا 2 تو بانڈ آرڈر جو ہے bond order of oxygen molecule is equal to 2 اس کا مطلب oxygen molecule کے اندر جو دو oxygen کے ایٹم ہیں انہوں نے double covalent bond بنایا ہوا ہے ٹھیک ہو گئی بھائی بھائی اسی طرح nitrogen کی طرف چلتے ہیں nitrogen کا بھی بنا دیتا ہوں bond order کا تاکہ بڑا اہم concept ہے اس لیے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے oxygen کا بھی لے لیتے ہیں oxygen کا sorry nitrogen کا تیسرا ہمارے پاس nitrogen کا ہے اس میں دو nitrogen کے ایٹم ہیں اس کے پاس بھی 7 electron ہے اس کے پاس بھی 7 electron ہے 1s2 2s2 2s sorry 2px 2px 2py 2pz اور یہاں پر 1s2 2s2 2px 2py 2pz 3pz ٹھیک ہے بھائی تو 7 electron ہیں 4 ہو گئے 4 اور 2-2 4 4 2-4 2-2-4 5-6-7 5 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 orbital بنائیں گے جو کہلائیں گے bonding molecular orbital یہ رہے پانچ اور پانچ بنائیں گے anti bonding molecular orbital یہ آگیا ہے اور electron ہمارے پاس کتنا ہے 7 plus 7 is equal to 14 electrons تو پہلے ان کو فل کریں گے bonding molecular orbitals کو یہ ہو گئے یہ ہو گئے یہ 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 دو چار چھے آٹھ دس دس ہو گئے کتنے بج گئے ہمارے پاس چار بج گئے ایک دو ایک دو ٹھیک ہے بھائی اب یہاں پر ہمارے پاس جو اس کا bond order بنے گا چیک کر لیتے ہیں اس کو بھی ذرا تو bonding molecular orbital کے اندر کتنے electron ہے ہمارے پاس 10 ہیں minus anti bonding molecular orbital میں کتنے electron ہے ہمارے پاس چار ہیں ٹھیک ہے کیا جواب آئے گا چھے 2 1s are 2 2 3s are 6 تو یہ 3 جواب آگیا تو bond order of nitrogen gas is equal to 3 مطلب nitrogen gas کے molecule میں triple covalent bond جو ہے وہ موجود ہے bond order کا concept میرے خیال میں اب پریشانی کوئی بھی نہیں ہوگی formula بھی بتا دیا ہے اب چلتے ہیں اس کے آخری topic کی طرف آخری topic نہیں ابھی تو اس کی theory کے حوالے سے میں نے points آپ کو بتایا ہی نہیں تو جتنی molecular orbital theory ہے نا یہ پوری کی پوری بولتی کیا ہے بس صرف یہی بولتی ہے کہ نہیں اور بہت ساری باتیں molecular orbital theory بولتی ہے وہ mcqs میں آ جائیں گے آپ کے لئے مسیبت بن جائے گی اس لئے وہ ساری کی ساری theory جو نا وہ جو یہاں سے چل رہی ہے آپ کی page number 54 سے دیکھ لیں molecular orbital theory یہ سارے point لکھے ہوئے characteristics of bonding and anti-bonding molecular orbital یہ ساری detail لکھی ہوئے hydrogen gas oxygen gas پھر آگے table بھی ہے تو یہ ساری information جو اس کے اندر موجود ہے نا خاص خاص وہ part 4 کے اندر بنا ہوا ابھی یہاں پر یہ energy diagram جو ہے وہ دیکھ لیں آپ self assessment جو موجود تھا نا جس کا میں نے کہا تھا یہ رہا page number 56 کے اوپر write the molecular orbital energy diagram of n2 molecule write self assessment self assessment write nitrogen gas کا nitrogen gas کا جو molecule ہے اس کا آپ نے لکھنا لکھنا نہیں ہے مطلب آپ کو drawing کرنی پڑے گی میں پہلے بردات آ چکا ہوں کہ آپ کو drawing کرنی آنی چاہیے یہ ضرور یہ paper لے کے practice کیجئے ٹھیک ہے and determine its bond order bond order تو nitrogen gas کا ہم ابھی find out کری چکے تو وہ تو میں find out نہیں کروں گا and determine determine its bond order تو bond order جو ہم ابھی nitrogen gas کا find out کر چکے تین چیزیں دیکھیں self assessment میں بول رہا ہے and also بول رہا ہے and also آپ کیا بول رہا ہے دیکھتے ہیں and also predict and also predict patient گوئی کیجئے predict پہلے سے بتائیے کیا چیز whether it is a paramagnetic or diamagnetic whether whether it is a paramagnetic paramagnetic اور diamagnetic یہ بھی میں بتا چکا ہوں مطلب اس کے اندر صرف ایک ہی ہے molecular orbital energy diagram یہ draw کرنے والا رہ گیا ہے باقی bond order بھی جو ہے وہ nitrogen gas کا میں nitrogen gas کے molecule کا میں ابھی بنا ہی چکا ہوں اور پچھلی اور یہ کیا ہے whether it is paramagnetic اور diamagnetic یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ diamagnetic ہے پچھلی ویڈیو کے اندر وجہ کہ کسی بھی anti-bonding molecular orbital کے اندر کوئی unpaired electron اکیلا الیکٹرون نہیں ہے نائٹروجن میں اسی لئے نائٹروجن جو ہے وہ ڈائیا میکنیٹک ہے پیرا میکنیٹک نہیں ہے تو ان کی تو تفصیلات ہو ہی چکی ہیں اب چلتے ہیں energy diagram کی طرف energy diagram اب ذرا میری بات کو دھیان سے سنیے گا یہ nitrogen gas کا جو molecule ہے اس کے اندر دو nitrogen کے atom involved ہیں ساتھ الیکٹرون ساتھ الیکٹرون 1s2 2s2 2s2 2p 1s2 2s2 2s2 اور اس کے بعد 2px 2py 2p z 2p 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 z ایک electron ایک electron ایک electron ایک electron ایک electron ایک electron یہ پانچ orbital اس nitrogen کے atom کے اور پانچ electron اس nitrogen کے atom کے کتنے بنائیں گے دس molecular orbital دس molecular orbitals بنائیں گے اور دس میں سے پانچ کون سے ہوں گے bonding molecular orbital اور پانچ کون سے ہوں گے anti bonding molecular orbital اب آپ یہ یاد رکھئے گا کہ یہ دونوں جب ملیں گے اس کا energy diagram الگ ہے یہ دونوں جب ملیں گے اس کا energy diagram الگ ہے اور یہ جو پی والے ملیں گے اس کا energy diagram الگ ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ تو ہم پہلے اس کو لے لیتے ہیں پہلے یہ جو ہے اس کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر hydrogen gas جو ہے اس کا بھی میں بتاؤں گا آپ کو hydrogen gas جو ہے اس کا بھی بتاؤں گا اس کا energy diagram جو ہے وہ کیسے بنے گا اور oxygen gas جو ہے اس کا energy diagram جو ہے وہ کیسے بنے گا انرجی ڈائیگرام کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز کا آپ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے یہ سگما بانڈ پائی بانڈ اپنے ذہن میں اس کو ریکال کرلیں سگما بانڈ اور پائی بانڈ یہ ہوتے کون سے ہیں پائی بانڈ سگما بانڈ جو ہے وہ میں مثال دے کے تین مثالیں دیتا ہوں آپ کو ہائیٹروجن گیس کو دیکھ لیں آپ ہائیٹروجن گیس کا مولیکیول کیا ہے کتنے بانڈ بنے ہیں اس میں سنگل بانڈ بنا ہوئے سنگل بانڈ ہے سنگل سنگل بانڈ اور آکسیجن گیس کے اندر کیا ہے ڈبل بانڈ ہے ڈبل بانڈ اور نائٹروجن گیس کے اندر کیا ہے ٹرپل بانڈ ٹرپل بانڈ یہ ہائیڈروجن گیس ہائیڈروجن کا ایٹم اور ہائیڈروجن کا ایٹم کے اندر درمیان جو یہ پہلا بانڈ بنا ہوا ہے نا یہ کون سا ہے یہ سگما بانڈ سگما بانڈ مجھے کیسے پتا کیونکہ پہلا بانڈ جو بھی بنتا ہے نا وہ سگما بانڈ ہوتا ہے پہلا بانڈ جو بھی ہوتا ہے وہ سگما بانڈ ہوتا ہے اوربٹل سے اوربٹل کے درمیان یہ بات مت بھولیے یہ پہلی بتا رہا ہوں آپ ٹھیک ہے تو اس کے اندر تو بنا ہی ایک بانڈ ہے تو پہلا تو سگما ہی ہوگا آپ آکسیجن کو لے لیتے ہیں اس میں ڈبل بانڈ ہے اس میں ڈبل بانڈ ہے تو پہلا والا کونسا ہوگا سگما بانڈ دوسرا والا کونسا ہوگا پائی بانڈ کلیر ہو گئی بات کوئی پریشانی کی بات سگما بانڈ ایک ہی بنتا ہے اور جو پہلا بنتا ہے وہی جو ہے وہ سگما ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر بانڈ موجود ہو جیسے کہ آکسیجن کے اندر ڈبل بانڈ ہے تو دوسرا بانڈ جو ہوگا وہ پائی بانڈ ہوگا زیادہ سے زیادہ تین ٹرپل کوویلنٹ بانڈ بن سکتے ہیں اب اگر ہم نائٹروجن کی مثال لیں تو آکسیجن اور آکسیجن کے درمیان اب یہاں میں لکھ دوں سائیڈ میں تو ایک جو ہے وہ سگما بانڈ ہے اور ایک جو ہے وہ پائی بانڈ ہے ٹھیک ہے بھئی اب نائٹروجن کی مثال میں اگر دوں نائٹروجن کے اندر ٹرپل کوویلنٹ بانڈ ہے نائٹروجن میں ٹرپل کوویلنٹ بانڈ ہیں تو پہلا والا کونسا بنے گا سگما بانڈ دوسرا کون سا ہوگا پائی بونڈ اس کے نیچے ون لکھ رہا ہوں اور تیسرا کون سا ہوگا وہ بھی پائی بونڈ ہوگا چوتھا کوویلنٹ بونڈ تو بن ہی نہیں سکتا یاد رہے میں شیل سے شیل کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ جو ہے پہلا والا ون ایس اور ون ایس دونوں نائٹروجن کے دونوں نائٹروجن کے یہ جو ون ایس اور ون ایس یہ جب پہلا بونڈ آپس میں بنائیں گے کون سا بنائیں گے سگما بنائیں گے لیکن یہ صرف ایک بونڈ تھوڑی نہ بنائیں گے ایک بونڈ تھوڑی نہ بنائیں گے یہ دونوں ایک بونڈ تھوڑی نہ بنائیں گے اگر ون ایس ٹو پلس ون ایس ٹو یہ دونوں پھر کیا کریں گے ایک ون ایس ٹو اس نائٹروجن کا ایک ون ایس ٹو اس نائٹروجن کا یہ دو جو ہے وہ مولیکلر اوربیٹل بنائیں گے ایک ہوگا bonding molecular orbital اور دوسرا ہوگا anti-bonding molecular orbital anti-bonding molecular orbital anti-bonding molecular orbital پہلا بانڈ اس کے اندر جو بن رہا ہے وہ بھی σگمہ ہوگا یاد رکھئے گا پہلا بانڈ جو اس کے اندر بن رہا ہے وہ بھی سگمہ ہے anti-bonding molecular orbital کے اندر جو پہلا بانڈ بن رہا ہے وہ بھی سگمہ ہے وہ بھی سگمہ ہے دونوں سگمہ ہیں کیسے یہ دیکھیں دوبارہ سے میں یہ بناتا ہوں یہ nitrogen کی بات ہو رہی ہے ایک دو تین چار پانچ ہوگئے bonding molecular orbital anti-bonding molecular orbital one اور two ایک bonding molecular orbital کے اندر یہ ایک bonding molecular orbital جو ہے یہ بنا کیسے ہے میری بات دھیان سے سنیے گا ایک یہ bonding molecular orbital بنا کیسے ہے جب دو جب دو atomic orbital overlap ہوئے ہیں اس کی بتا رہا ہوں arrow کر کے بتا رہا ہوں یہاں پہ when when to atomic orbital overlap جب دو atomic orbital overlap ہوئے ہیں تب جا کے یہ ایک یہ ایک bonding molecular orbital بناوا ہے اس میں دو electron ہے کتنا electron ہے اس کے اندر دو electron تو پہلا بانڈ جو بنایا ہے بنا گیا ہے وہ یہاں پر بنایا ہے ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے درمیان پہلا بانڈ ہے فرق رکھئے کہ ذرا اس کے اندر تو یہ کون سا بانڈ ہوگا پہلا بانڈ سگما ہوگا ٹھیک ہے اب دوسری طرف چلتے ہیں anti-bonding molecular orbital یہ والا ہے اس کے اندر بھی کیا ہے دو electron نظر آ رہے ہیں کتنے electron ہیں دو electron تو یہ دو electron جو ہیں یہ کہاں سے آئے ہوں گے دو atomic orbital سے میں نے لکھا ہے نا when two atomic orbital overlap تو یہ دو electron میں سے بھی ایک کہاں سے آئے ہے دوسرا کہاں سے آئے ہے ایک nitrogen atom کا ایک atomic orbital اور دوسرے nitrogen atom کا ایک atomic orbital اس طرح سے یہ آئے ہیں سمجھ ماری ہے با تو اس لیے یہاں پر بھی پہلا ہی bond بن رہا ہے اور پہلا bond یہاں پر بھی سگما ہی ہوگا سمجھ آ گئی بات تو 1s2 اور 2s2 دونوں جب یہ ملیں گے اور اس سے دو جو ہے وہ molecular orbital بنیں گے ایک بنے گا bonding molecular orbital اور دوسرا جو ہے وہ بنے گا anti-bonding molecular orbital اس کے اندر بھی sigma bond ہوگا اور anti-bonding molecular orbital اس کے اندر بھی sigma bond ہوگا یہ میں نے بنا دیا اس میں sigma bond bonding molecular orbital اور اس میں بھی anti-bonding molecular orbital کے اندر بھی sigma bond اب یہ sigma bond جو ہے اس کے ساتھ ایک star لگانا ضروری ہے یہ بات یاد رکھیں star نہیں لگائیں گے تو پھر پہچان ہے یہ star جو نا یہ پہچان ہے anti-bonding molecular orbital ٹھیک ہے اس کا معاملہ تو آپ کے سامنے آ گیا اب چلتے ہیں اس کے انرجی ڈائیگرام کی طرف ابھی دیکھیں میں دھیرے دھیرے چل رہا ہوں آگے صرف 1s2 1s2 کوئی لیا ہے میں نے 2s2 یہ سب باقی ہے اب اس کے چلتے ہیں کس کی طرف انرجی ڈائیگرام کی طرف انرجی ڈائیگرام کی طرف انرجی ڈائیگرام کی طرف اس کو میں تھوڑا سا مٹھا کہ چلیں یہیں کر لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں اب یہاں پر میرے پاس جو ہے اس کے لیے یہ رائنگ کرنی پڑی گی تھوڑی سی اور یہ یہ کونسے اوربٹل ہے یہ 1s2 یہ 1s2 2 بنانے سے دو الیکٹرون کے بجائے میں یہ دو ایرو بنا رہا ہوں 1s2 اور 1s2 اب یہ یاد رہے کہ یہ 1s2 کونسا ہے یہ والا جو ایک نائٹروجن ایٹم کا اوربٹل ہے یہ 1s2 کونسا ہے یہ دوسرے نائٹروجن کا 1s2 ہے یہ بات مت بھولیے گا اس میں بھی دو الیکٹرون ہے اس میں بھی دو الیکٹرون ہے اب یہ کمبائن ہوں گے ان کو کمبائن کرنے کا طریقہ یہ ہے ایسے یوں اور یہاں پر بھی یہ اور یوں اور اس کے بعد پھر یہ آگیا پھر یہ نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی یہ آگی جائے گا اور یہ ڈباسا بن گیا اس طرح سے یہ ڈرائنگ آپ کو کرنی پڑے گی ٹھیک ہے 1s 1s یہ آگیا اب یہاں پر اس کے اندر کیا ہے دو الیکٹرون ہے یہ میں نے رکھ دیئے اس میں کیا ہے دو الیکٹرون ہے یہ میں نے رکھ دیئے دیکھ لیں آپ ٹو اور ٹو بنا ہوئے اس کو میں ویسا بنا دیتا ہوں یہ اور یہ اب سہیے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہ دونوں جب ملے ہیں تو اس سے دو مولیکلر آر بیٹل بنے ہیں یہ کون سے بنے ہیں دو مولیکلر آر بیٹل اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے اے ڈوٹ او ایٹومک آر بیٹل ایک ایٹومک آر بیٹل ایک نائٹروجن ایٹم کا یہ رہا دوسرا ایٹومک آر بیٹل دوسرا ہے نائٹروجن کا یہ رہا اور یہ دونوں کون سے بنے ہیں مولیکلر آر بیٹل یہ کہلائے گا ہمارے پاس جو ہے وہ بانڈنگ مولیکلر آر بیٹل اور یہ کون سا کہلائے گا ہمارے پاس انٹی بانڈنگ مولیکلر آر بیٹل یہ کون سا کہلائے گا انٹی بانڈنگ مولیکلر آر بیٹل اس کے اوپر ہم لکھیں گے سگما وان ایس اور اس کے اوپر ہم لکھیں گے سگما ون ایس لیکن اس کے اوپر بنے گا سٹار ٹھیک ہے ابھی صرف اوربیٹل رکھیں اس کے اندر بھی دو الیکٹرون رکھ دی ہے اس کے اندر بھی دو الیکٹرون رکھ دی ہے دیکھا آپ نے جو کچھ میں نے یہاں کیا ہے تین چار جگہوں پہ میں نے ایک ہی چیز کو مختلف طرح سے ریپریزنٹ کیا ہے یہ نائٹروجن گیس کا مولیکیول یہ دو نائٹروجن کے ایٹم یہ ان کے پہلے ایٹومک آر بیٹل دونوں کے دونوں یہ دو دو الیکٹرون کے ساتھ molecular orbital تھیوری یہی کہتی ہے یہ atomic orbital ملیں گے دو atomic orbital ملیں گے دو molecular orbital بنیں گے ایک bonding molecular orbital دوسرا anti-bonding molecular orbital وہ بھی بنا دیئے میں نے یہ رہے یہ پہلا bonding molecular orbital دو electron یہ پہلا anti-bonding molecular orbital دو electron یہاں پر بھی دو atomic orbital کے ملنے سے یہ بنا ہے تو پہلا bond sigma ہی بنے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی پہلا bond بن رہا ہے تو یہاں پر بھی پہلا bond بننے کی وجہ سے anti-bonding molecular orbital بنا ہے اس لیے یہ بھی sigma bond ہی کہلائے گا لیکن کونسا anti-bonding sigma bond اس لیے میں نے اس کے اوپر star جو ہے وہ بنا دیا ہے اسی کو میں نے یہاں اس energy diagram سے represent کیا ہے bonding molecular orbital anti-bonding molecular orbital ٹھیک ہے بھئی اب چلتے ہیں اس کی طرف یہ 2s والا لے لیتے ہیں اس کا بھی energy diagram اسی طرح بنے گا صرف یہاں پر one کی جگہ پر آ جائے گا two یہاں پر one کی جگہ پر آ جائے گا two ٹھیک ہے بھئی one کی جگہ پر آ جائے گا two اور one کی جگہ پر آ جائے گا two اور یہاں پر جہاں جہاں one لکھا ہے وہاں two ہو جائے گا سیم ہے بلکل بلکل سیم ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ bonding molecular orbital ہو گیا دو electron کے ساتھ sigma 2s sigma 2s اور یہ کہ ہمارے پاس sigma 2s anti-bonding molecular orbital bonding molecular orbital ٹھیک ہے بھئی یہ بھی نہیں مٹ گیا اور یہ بھی نہیں مٹ گیا اب یہ جو پی والا ہے یہ تھوڑا سا complicated ہے ٹھیک ہے کیونکہ پی کے اندر ہمارے پاس ایک orbital نہیں ہے پی کے اندر ہمارے پاس تین orbital ہیں x والا y والا اور z والا سمجھنا گئی بات x والا y والا اور z والا اس کا مطلب تین orbital کو جب ہم ملائیں گے اس کے بھی تین اور اس کے بھی تین تو ہمارے پاس چھے orbital بنیں گے سمجھنیا یہ بات تین orbital اس nitrogen کے اور تین orbital اس nitrogen کے اب ان کو بنا رہا ہوں میں یہ دیکھ لیں یہاں پر یہ تین آر بیٹل آگا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی تین آر بیٹل آگا ہے یہ رہے کیا بتایا جا رہا ہے اس کے اندر ہمارے پاس سنگل 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 ٹھیک ہے یہاں پر بھی سنگل الیکٹرون سنگل الیکٹرون سنگل الیکٹرون یہاں سے پھر یہ جو ہے یہ آگے کی طرف سسٹم جائے گا یہ اس طرح سے یہ جو ہے وہ پہلا پی ایکس والا بنے گا یہ اور یہ بن گیا یہ ڈرائنگ آپ کو کرنی پڑے گی ساری ٹھیک ہے بھئی اور دوسرا ہمارے پاس یہ سنگل یہاں پر اسی طرح یہ یہ اور یہ سنگل جو ہے وہ بن گیا اب کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ تین ہے ٹو پی ایکس ٹو پی وائے ٹو پی زڈ تینوں آگئے اب دوسرے نیٹروجن کے ٹو پی ایکس ٹو پی وائے ٹو پی زڈ اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ابھی یہ جو بنا ہے یہ بنا ہے ٹو پی ایکس اور یہ بھی بنا ہے ہمارے پاس ٹو پی ایکس اب آپ سمجھ رہوں گے کہ کیونکہ ایک پی سب شیل ہے اس میں تین جو ہیں ہمارے پاس وہ کیا ہیں تین اوربٹل ہیں ایک پی کے اندر تو یہاں پر اسی لیے اس کا انرجی ڈائیگرام بنانا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ تین اوربٹل یہ تین اوربٹل یہ یہ چھے اوربٹل بنیں گے یہاں پر ابھی صرف کتنے بنیں دو بنیں دو مزید یہاں بنیں گے دو مزید یہاں بنیں گے وہ ایسے بنیں گے یہ یوں اور یہ اور یہ یہ مل گئے اور یہاں پر یہ 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 جو بچے یہ سب کر لیں گے بھئی ان کو میری ایڈوانس میں بھاوشوانی ہے پیشن گوئی ہے پریڈکشن ہے فورکاسٹنگ ہے کچھ بھی کہلیں وہ بچے جو یہ ڈرائنگ بھی کر رہے ہیں جو یہ ڈرائنگ تک کر رہے ہیں جیسے بول رہا ہوں ویسے ہی کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اپنا انٹری ٹیسٹ ٹیسٹ کوالیفائی کر جائیں گے وہ انشاءاللہ اپنے انٹری ٹیسٹ کوالیفائی کر جائیں گے باقی بولیں گے کیا کرنا ہے آپ کے دول میں ڈرائنگ بنانے سے کیا ملے گا کون سے سوال اس سے آئیں گے کیا ہوگا آپ جو نہیں جانتے وہ استاد جانتا ہے بھئی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ٹھیک ہے استاد کی بات مانیں بغیر اپنا دماغ خراب کیے ہوئے کہ یار اس سے ہوگا کیا اس سے کیا نہیں ہوگا چھوڑیں اس بات کو آپ نہیں جانتے جو استاد جانتا ہے ٹھیک ہے جو کہا جا رہا ہے بس یس سر جی کریں گے ہمیں یقین ہے کہ ہمارا فائدہ ہی ہوگا تو آپ کا فائدہ ہے یہ ڈرائنگ کرنے کا ٹھیک ہے وقت کی بربادی نہیں ہے آپ کی یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اب یہاں پر یہ ٹو پی ایکس ہو گیا تو یہ کیا ہوگا ٹو پی وائی یہ ہوگا ٹو پی زیڈ یہ بھی ہوگا کیا ٹو پی وائی اور یہ ہوگا ٹو پی زیڈ میں میں نے کیا کہا تھا کہ تین اٹومک آر بٹل اس کے تین اٹومک آر بٹل اس نائٹروجن کے بلیں گے تو کیا بلیں گا چھ جو جو ہے وہ مولیکلر آر بٹل بنیں گے یہ تین یہ رہے جو یہاں تھے یہ تین یہ رہے جو یہاں تھے ان کو ہم ملتا ہوا دکھا رہے خیقت ان کو ہم ملتا ہوا دکھا رہا رہuries یہ انرجی ڈائیگرام تو اس طرح سے یہ ملیں ہیں تو ایک آر بٹل یہ رہا دو آربیٹل گئے رہے ایک آربیٹل گئے رہا دو آربیٹل گئے رہے یہ جو ہیں وہ بانڈنگ مولیکلر آربیٹل یہ جو ہیں وہ انٹی بانڈنگ مولیکلر آربیٹل یہ تینوں اور یہ تینوں کون سے ہیں بانڈنگ مولیکلر آربیٹل کیونکہ نائٹروجن گیس کا مثلا نظر آپ الیکٹرون طریقے سے رکھنا ہے یہ ٹو ایس ٹو ایس والے میں الیکٹرون دوبارہ رکھ دوں اس طرح سے یہ اس کے بھی آگا ہے یہ دو الیکٹرون ٹو ایس کے اور یہ دو الیکٹرون 2S کے کونسا bond بنے گا ان کے اندر بھی Sigma bond اور Sigma bond لیکن کس کے اندر Anti-bonding molecular orbital کے اندر اب یہ P والا چکر ہے یہ 2Px 2Px 2Py 2Pz کونسے والے bonding molecular orbital والے اور Anti-bonding molecular orbital والے بھی یہی ہیں اب اس کے اندر جو میں الیکٹرونز کو رکھنا ہے تو 2Px bonding molecular orbital پہلے نمٹار ہوں 2Px 2Py 2Pz 6 آگئے total کتنے الیکٹرون تھے 14 تھے ٹھیک ہے یہ بات مت بھولیے گا total کتنے الیکٹرون تھے 14 تھے تو یہ 2 آگئے یہ 2 آگئے یہ 2 آگئے Anti-bonding molecular orbital تینوں خالی پڑے ہوئے اب یہاں دیکھیں اب آپ کا پتل آئے گا یہ ہیں Anti-bonding molecular orbital 2Px 2Py 2Pz یہ جو تین ہیں bonding molecular orbital جیسے یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تین یہاں پر آپ الیکٹرون رکھ دیجئے مسئلہ حل ہو گیا ٹھیک ہے ان دو کی تو میں نے الگ سے آپ کو انرجی ڈائیگرام بنا کے دکھا دی تھی اس کی رہ گئی تھی یہ میں نے بنا کے دکھا دی ٹوٹل الیکٹرون 14 ہے آپ کاؤنٹ کر لیجئے 2,4,6,8,10 اور 12 اور 14 14 الیکٹرون 14 الیکٹرون complete ہو گئے یہ بھی معاملہ نمڈ گیا یہ کیا ہے تین کے تین ان کو خالی چھوڑنا ہے یہ دیکھ لیجئے ان کو خالی چھوڑ دیجئے Anti-bonding molecular orbital اب چلتے ہیں یہاں پر کیونکہ تین بانڈ بنے ہیں ایک سب شیل کی میں نے بات کی تھی تین بانڈ بنے ہیں یہاں پر بھی یاد رکھ لیجئے پہلا جو بنے گا 2px وہ sigma بانڈ ہوگا bonding molecular orbital کے اندر 2px پہلا والا اس کے درمیان bonding molecular orbital sigma ہوگا ٹھیک ہے اور اسی طرح anti-bonding molecular orbital کے اندر جو پہلا ہوگا وہ بھی کونسا ہوگا sigma ہوگا لیکن اس star کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن کیونکہ یہاں پر کوئی electron ہی نہیں ہے تو electron نہیں ہے تو bond کہاں سے بنے گا بھئی ذرا یہ technical بات بھی سمجھ لیجئے گا ٹھیک ہے bond bond جو بننا تھا وہ یہاں بن چکا یہ تو خالی ہیں اس لئے اب ہم اس کو ہٹا ہی رہے ہیں یہ orbital خالی پڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح یہاں پر اب پہلا bond کونسا ہوتا ہے پہلا اور آخری sigma bond ہی ہوتا ہے 2px کے درمیان ہوگا 2py کے درمیان پہلا پائی bond بنے گا اس کے ساتھ one لکھ رہا ہوں دوسرا پائی بانڈ یہاں پر بنے گا اس کے ساتھ پائی کے ساتھ ٹول تو یہاں پر ہمارے پاس پہلا bonding molecule اور orbital کے اندر 2px sigma 2py 2pz pi سمجھ میں آگئی پاس یہ تمام ہوا lecture میں نے آپ کو جو ہے وہ سارا کا سارا بنا کے بھی دکھا دیا ہے ابھی اس میں کچھ ڈیٹیل ابھی بھی باقی ہے ٹھیک ہے ایک molecule اور orbital configuration with increasing energy order ابھی یہ رہتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ page number 56 کے اوپر آپ دیکھ لیں self assessment یہ بھی آپ کا نمٹ گیا ہے اب اس میں خاص خاص point چیدہ چیدہ باتیں ہیں جو کہ بے حد اہم ہیں table بھی موجود ہے اس میں وہ آپ کو نکال کے میں اس کے points بنا کے bullets بنا کے اگلی ویڈیو کے اندر وہ سب میں یہاں لکھوں گا تاکہ آپ کے پاس notes بھی maintain ہو ٹھیک ہے اور کوئی بھی mcqs entry test میں آتے ہیں اسی knowledge کی base کے اوپر آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا no like no subscribe only share